حسنی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ ایک جہودی تھا تاریخ میں لکھا ہوئے کہ مسلمان کس طرح پڑوسیوں کے حق میں اچھے تھے اس کو ذرا سنیے ایک تاریخ میں آج بھی ہے ایک جہودی تھا امام احمد بن حنبل کا پڑوسی احمد بن حنبل کونے جنہوں نے مسند احمد کتاب لکھی ہے حدیث کی سب سے بڑی کتاب اس دور میں اور یہ امام بخاری کے استاذ ہیں اور اس میں انہوں نے تقریباً اٹھائیس ہزار احادیث اپنی سنت سے لکھی ہیں اور آج بھی ان کی فقہ جزیرہ عرب میں رائے جائے حرامین میں بھی ان کی فقہ پر چلنے والے ائمہ آج حرامین کے مسلح پر کھڑے ہیں اتنی بڑی شخصیت فقہ کے چار بڑے اماموں میں سے چوتھے بڑے امام جن کا جنازہ جیل سے نکلا اور امت محمدیہ میں سب سے بڑی نماز جنازہ اور وقت کے بادشاہ سے ایک حق کے مسئلے پر ٹکر لی لیکن ظلم کو قبول یعنی اس ظلم کا مقابلہ کیا جو جبر ہوا لیکن حق کو پھر بھی گول مولنے کیا جو مسئلہ تھا اسی پر اڑے رہے اور اسی پر جام شہادت نوش کر دیا احمد بن حنبل بہت اچھے انسان تھے بہت اللہ والے تھے امام احمد محدث فقی مجتحد تھے ان کا پڑوسی جو مکان تھا ساتھ میں وہ ایک جہودی تھا امام احمد کا جو پڑوسی یہودی تھا وہ مکان بیچنا چاہتا ہے کہیں دور جانا چاہتا تھا کسی اور علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہے تو لوگ آنے لگے کہ مکان کی قیمت کہنے لگا دو ہزار دینار لوگوں نے کہا اللہ کے بندے ایک ہزار دینار اس پورے علاقے میں مکان کی قیمت ہے دو ہزار کس چیز کے دیں اس نے کہا مکان واقعی ایک ہزار کا ہے ایک ہزار مکان کی قیمت ہے اور ایک ہزار احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے اس نے کہا کہ میں جیسا پڑوسی دوں گا ایسا تمہیں ملے گا کہیں نہیں یہ اس دور کے جہودیوں کا دماغ تھا کہ مسلمان بہت اچھا ہوتا ہے یہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی منفرد ہوتا ہے یہ میرے رسول کی تعلیم ہے فرمایا جو تیسرا درجہ ہے دائرہ وہ اس سے بڑا ہے اور وہ کیا ہے مسلمان ہونے کا مشرق مغرب شمال جنوب میں جو بھی مسلمان ہے وہ بھی آپ کے اس ساتھ رشتے میں منسلک ہو چکا ہے لہٰذا اس کے حقوق بھی آپ پر عائد ہوں گے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کی جسوسی نہ کرو تو نہ لگاؤ دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو ایک دوسرے سے بغز نہ کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ اس طرح رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ مسلمان مسلمان کے لئے آئینہ ہے اور آئینہ جو عیب ہے اسی کو بتاتا ہے جس میں ہے لوگوں کو نہیں بتاتا اور پھر آئینہ اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے لہٰذا تم بھی دوسرے کا آئینہ بنو اس کی عزت اچھالنے والے نہ بنو اور پھر اسی طرح ایک چوتھا دائرہ ہے جو انسانیت کا دائرہ ہے کہ بحیثیت اولاد آدم انسانیت کا احترام بے شک کسی بھی مذہب میں کوئی شخص ہے لیکن ہے تو وہ انسان فرمایا اس کا اس درجہ میں احترام یہ تم نے پھر بھی کرنا ہے اب آئیے پارہ اکیس سورہ لقمان میں ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے اپنے چہرے اور رخصاروں کو پھلاو نہیں لوگوں کے سامنے یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ناس کا لفظ ہے انسانوں کا لفظ ہے ہر انسان کے متعلق کہ جب بھی اس سے ملو کھلے ہوئے چہرے سے ملو چہروں کو پھلاو نہیں غصے کا اظہار نہ کرو ماتھے پہ تیور نہ ڈالو فرمایا جب وہ تم سے ملے گا کوئی بھی انسان ہے جہاں بھی بستا ہے تو آپ اس سے اپنے کھلے اور شگفتہ چہرے سے ملو اس سے تمہاری محبت اس کے دل میں جائے گی اس کے بعد اگلا مرلہ بات چیت کا آتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے قولو لن ناس حسنہ کہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنی ہے الفاظ کا چناؤ محذب ہو اچھا ہو تو فرمایا اس سے تمہارے آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور اگر الفاظ صحیح نہیں ہیں تو اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی اور یہ دنیا دار الامن نہیں رہے گا اس لیے فرمایا انسانوں سے بھی جو تمہارا واسطہ ہے وہ کچھ اور طرح کا ہونا چاہیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک انسان پیدا ہو اور سیکھے نہیں نہ ماں باپ سکھائیں نہ استازوں کے باز بیجیں بس وہ ایسے ہی جنوروں کی طرح بڑا ہوا نہ بولنے کا پتہ ہے نہ اخلاق نہ عداب ایک مشٹنڈا ہے تو اس میں اور جنور میں کیا فرق ہے اس سے تو جنور پیدا ہوتا تو بہتر تھا انسان تو سیکھتا ہے محول میں اور پھر وہ دن با دن اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے رسول اللہ نے سوہ لاکھ لوگوں کو یہ بات سلام قبول کرنے کے بعد بہت سری ذمہ داریاں ہر طرف سے ہمارے اوپر آ جاتی ہیں ہم نے ان کا احساس کرنے پھر تب جا کر ہم ایک کامیاب مسلمان کہلائیں گے ورنہ اس کے بغیر صرف نماز روزہ یہ تو ہر شخص کر رہے لیکن انسانیت کا احترام جیسے میں نے ذکر کیا اگر یہ نہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے آخری بات ارز کرتا ہوں دو صحابی سال بن ہنیف اور قیس بن ساد یہ ایران کی لڑائی جو جنگ قادسیہ کے نام سے ہے وہاں تھے اس محاص بار اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نبی کے تربیت جافتے ہیں دونوں صحابی ہیں اچانک ایک جنازہ سامنے سے نکلا اور یہ دونوں کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں ان کو نہیں پتا یہ کس کا جنازہ ہے لیکن وہ میت لے کر لوگ چلے دونوں صحابی کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ جنازہ مسلمان کا نہیں یہ غیر مسلم زمی ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں ٹیکس دے کے رہتے ہیں تو یہ تو کافر کا جنازہ ہے تو یک دم دونوں صحابی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح ایک جنازہ گزرا اور آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں اور لوگ جنازہ لے کر نکل گئے اور آپ بیٹھ گئے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہا جنازہ تو یہودیجین یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ نے اتنا احترام کی اور آپ کھڑے ہو گئے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے کیا انسانیت کا کوئی احترام نہیں اگر میں کھڑا ہو گیا یہ تھے میرے رسول جنہوں نے صحابہ کو یہ باتیں اپنے عمل سے سکھائی ہیں ایک مرتبہ میرے نبی کے سامنے جنگی قیدی لائے گئے جس میں ایک عورت تھی غیر مسلم مقابلے میں جنگ میں آئی ہے گرفتار ہو گئی ہے اس کا نام تھا صفانہ عرب کے مشہور سخی ہاتم تائی کی بیٹی ہے اور ہاتم تائی کے تو زمانہ جانتا تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے خود اور صفانہ جب گرفتار ہوئی اس نے مسلمانوں سے کہا تم اپنے نبی سے میری ملاقات کروا اور میں ہاتم تائی کی بیٹی ہوں میرے رسول نے فرمایا اس کو بلالو اب جب وہ آئی تو رسول اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا میرا والد ہاتم تائی عرب کا مشہور انسان اور اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی جھولی واپس نہیں گیا رسول اللہ نے فرمایا تم صحیح کہتی ہو کہا آپ تو نبی ہوں گے آپ کی سخاوت تو زیادہ ہوگی تو آپ مہربانی کریں سخاوت کریں فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اس نے کہا کہ ایسے نہیں میں تو جو میرے ساتھ لوگ پکڑے گئے یہ بہت زیادہ ہیں جنگ کے قیدی یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں یا رسول اللہ میں انہیں بھی آزاد کرانا چاہتی ہوں اس ایک غیر مسلم لڑکی جو بیٹی کی حسیت سے کھڑی ہے رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ہم تمہاری وجہ سے سب جنگی قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اب وہ حیران ہو گئی کہ میں نے ایسے سخص دنیا میں کبھی نہیں دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ جا کر اس کو اس کے قبیلے میں چھوڑاؤ سفر بہت لمبا ہے اور آپ نے فرمایا اس طرح کرو آپ علیہ السلام نے اس وقت اس کے سر پر دپٹا دلوا دیا فرمایا یہ میری چادر اس کے سر پر دے دو اور آپ نے سواری بھی دی کہ یہ میری طرف سے تمہاری ہے اس میں بیٹھ کے اپنے قبیلے میں تم نے جانا ہے اور یہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اور پھر صرف سواری نہیں دی آپ نے اس کو وہاں تک سفر خرچہ بھی دے دیا پیسے بھی دیئے کہ یہ وہاں تک رستے میں ضروریات پیسے اب جنگی قیدی سے کبھی کسی نے یوں کیا ہو انسانی تاریخ میں مثال نہیں ہے آپ اس لڑکی کے دل میں چلے گئے اور وہ فدا ہو گئی کہ ایسا شخص تو ہم نے زندگی میں سنے ہی نہیں ہے دل بول اٹھا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے یہ غیر نبی نہیں ہو سکتا ہے اس نے فوراں کہا کہ میں گوائی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے اب وہ وہاں سے چلی واپس قبیلے میں پہنچی عدی اپنے قبیلے کا سردار ہے قبیلہ تیہ کا پورا قبیلہ اس کے نیچے ہے اس نے کہا بھین اتنا ٹائم کیا ہوا سارا واقعہ سنایا عدی حیران ہو گیا اس نے کہا اتنا اچھا آدمی ہے تو واپس کیوں آئی ہو ان کی غلامی میں رہ جاتی کہنے لگی میں تمہیں لینے آئی ہوں کہ تم بھی او محمد عربی کی غلامی میں داخل ہو جاؤ عدی بن حاتم نے کہا اکیلا یہ فیصلہ نہیں ہوگا عدی بن حاتم اٹھا پورے قبیلے کو ساتھ لیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے اور دربار رسالت میں پہنچ کے کلمہ پڑا اور ہماشہ کے لیے رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو گئے اور پھر نبی کے شانہ بشانہ رہے جنگوں میں جہادوں میں اور پوری زندگی اسی مشن کو لے کے چلے کہ یہ وہ انسانیت ہے جس کو ہم زمانے سے ترس رہے ہیں تو میرے بھائیو مسلمان بڑا عظیم ہوتا ہے آج ہم پیسوں میں پھنس گئے ہم لالچ میں پھنس گئے ہم مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں ہم تجارت میں دھوکہ دئی کر رہے ہیں ہم دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ ہماری اوپر لانت بھیجتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے ایسا مسلمان جو کا رسول اللہ کے لئے شرمنگی کا باعث بنے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں آج بدلنا ہوگا اپنی اس نسبت کو دیکھ کے اللہ سمجھ کے اور عمل کے توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ